اسلام علیکم یہ دیکھیں جی میں نے مکس کر لیا ہے سارے مسارے ڈال کے جتنے میں نے وہ گرانڈ کیے تھے اور جو اوپر سے صحبت بھی ڈالے تھے جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے تو اب یہ میں نے ان کو مکس کر کے تھوڑا سا آئیڈ ڈال کے ان کو مکس کر لیا اب اس باٹل کے اندر ڈالوں گی اور اوپر سے یہ میں پھر آئل اس کے اندر ڈال دوں گی جب اچار ڈالوں گی اوپر سے اس کو ڈال لوں گی یہ میں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے سائیڈ پہ کٹورے میں ڈال کے تھندا ہو چکا ہے ابھی اس کو ڈالوں گی دیکھیں مجھے تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اب کھا کے بتاؤں گی تھوڑے دن تک اب اس کو میں باٹل میں ڈال کے بند کر کے رکھ دوں گی یقین مانے میں حساب لگا رہی تھی کہ جتنے کی چیزیں آئی ہیں آئیل آیا ہے مسالے آئے ہیں صرف اتنا چار جو ہے نا اتنا چار اتنے پیسوں میں بلکہ یہ میں زیادہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں جتنے پیسے لگے ہیں اتنا چار اس میں آتا ہے تو یہ باقی کا فریقہ ہے وہ فریقہ کیسے ہے کہ وہ میری ساری محنت ہے یعنی کہ جو میں بزار سے لے کی آتی ہوں نا وہ میں نے حساب لگایا ہے کہ صرف اتنا سا ہوتا ہے باٹل میں بڑے والی باٹل میں چھوٹی باٹل میں تو صرف یقین مانے اتنا سا ہی ہوتا ہے یہ اور یہ اور باقی آئل سے وہ انہوں نے کیا وہ ہوتا ہے یہ اچھا خاصہ اتنا چار بن جاتا ہے ظاہر ہے نیچے سے پراد کے اندر تک ہے گہری ہے پراد تو میں حساب لگا رہی تھی کہ مینا تو کرنی پڑتی ہے لیکن چیز جو ہے نا وہ اچھی خاصی ماشاءاللہ سے بن جاتی ہے تو پہلے خواہ تین اسی طرح سے بناتی تھی سال بھر کا انہوں نے جب آم آنے ہوتے بھی اس وقت مطلب اتنے مہنگے نہیں ہوتے تو سال بھر کا بنا کے رکھ لیتی ہیں پورا سال پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی یہ جو ہر دفعہ راشن میں لے کے آنی ہر دفعہ لے کے آنا ہر دفعہ لے کے آنا اور چھوٹی سی باٹل ہوتی ہے اتنی سی باٹل ہوتی ہے اور وہ اچھے خاصے پیسوں کی آتی ہے تو میں حساب لگا رہی تھی میں نے کہا حالاکہ میں تھوڑی سی چیزیں لے کے آئی ہوں تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ برکتہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور برکتہ ڈالتا ہے اللہ حافظ جی اسلام علیکم